بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی اے ای سی یعنی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں جو جوپس آئیں ہیں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ مکمل واج کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے بس نہ ہو جائے اور اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کرلیں سبکرائب اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاک کے آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے نمبر ون پہ ہے نارس اس کا یہ سکیل بتایا ہوا ہے چودما سکیل ٹھیک ہے یہ فیلڈ بھی بتایا ہوا ہے نرسنگ کی ہے ٹھیک ہے کالفکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو تین سال کا ڈپلومہ مانگا ہے نرسنگ کے اندر ٹھیک ہے اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں آپ انہیں تفصیل سے ریڈ کریے گا اس کے بعد دوستو نمبر ٹو پہ ہے ٹیک میڈیکل اس کے لئے دسمن سکیل بتایا ہوا ہے میڈیکل ڈیسپینسز فیلڈ بتایا ہے اور تعلیم کی بات کی جائے تو ایف اے ایف ایسی مانگی ہے فرس ڈیویزن کے ساتھ ٹھیک ہے اور دو سال کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو نمبر تھری پہ ہے جونیر اسسٹینٹ اس کا بھی سکیل دسمہ بتایا ہوا ہے فیلڈ ایڈمن کی ہے اور کالفکیشن بی ایسی یا بی بی اے مانگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نمبر فور پہ جونیر کلرک ہے اکاؤنٹینڈ اس کی فیلڈ ہے ب بی اے فنانس بینکنگ میں دو سال کا ایکسپینس مانگا ہے اور فرس ڈیویزن ہونی چاہیے یا بی کم میں فرس ڈیویزن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور کسی بھی ہائیر یونیورسی سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نمبر فائف پہ ہے ٹیک آٹو الیکٹیشن اس کا سکیل پانچ با بتایا ہوا ہے آٹو الیکٹیشن اس کی فیلڈ ہے اور تعلیم کی بات کی جائے تو میرٹک مانگی ہے سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ فیفٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے اور چھ سال کا ایکسپینس ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ تمام طور پوسٹے تھی جس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں تو آپ جس بھی پوسٹ پر اپلائے کرنا چاہے اپلائے کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھے گا اس پر میل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ کچھ اوڈہ ریکوائیمنٹس ہیں آپ انہیں تفصیل سے ریٹ کری گا اس کے بعد ہی اپلائے کری گا ٹھیک ہے دوستو جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے میں انیس تین دو ہزار اکی سے آپ نے اس سے پہلے اپلائے کرنا ہے دوستو اپلائے کرنے کا طریقہ بہت یسان ہے اپلائے کرنے کے لیے دوستو آپ نے اپنے سین ایسی فوٹوز اور دوکومیٹس کی کاپیز فارم کو فیلپ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کے اس اڈریس پر آپ نے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے فیلپ کس طرح کرنا ہے دوستو آپ نے یہاں پر اپنی پوسٹ کا رام لکھنا ہے یہاں فوٹو لگا رہی ہے یہاں ا اپنا نیم لکھنا ہے یا فادر نیم لکھنا ہے یہاں date of birth لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں کونٹیک نمبر یہاں cnic نمبر ٹھیک ہے پوسٹل اڈریس بتانے یہاں پرمنٹ اڈریس بتانے یہاں فیملی کی ڈیٹیل دینی ہے دوستو ٹھیک ہے یہاں ڈگریز بتانے ہیں یہاں ایک اپنے ڈاکومیٹس کے بارے میں بہتانے ہے اس کے بعد دوستو یہاں ڈیٹھ لکھنی ہے اور یہاں سائن آپ نے کرنے یہ اس کے فیلپ کرنے کا طریقہ تھا دوستو اس کو فی ایسی کی کپی اور ڈوکومنٹس کی ایک 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 ادت کوپی اٹیچ کر کے ان کے اس اڈریس پہ آپ نے بھیجنی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ تھا اس کے علاوہ دوستو ایڈورٹائزمنٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ڈریکٹ اس ایڈورٹائزمنٹ پہ آ سکتے ہیں اور اسے ریڈ کر سکتے ہیں اور اسے فیل کر کے اپنی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے اندر تو آپ نے اسے تفصیل سے ریڈ کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ ہم سے بھی کمیٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے اللہ حافظ موسیقی